اور اگر کسی بری صورت والے کو آئینے سے ہی شکایت ہو تو اس میں میرا کیا قصوم ہے؟ اگر آپ میری کہانیوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے اپسانہ نگار سادر تھسن منٹو پھر چرچہ میں وجہ ہے 18 ستمبر کو ریلیج ہو رہی نندیتا داس کے اندردیشن میں ان پر بنی فلم منٹو جس میں منٹو کا کردار نواجودین صدیقی نے نیبھایا ہے حال ہی میں ریلیج ہوئے فلم کے ٹریلر کو کافی اچھا ریسپانس بھی ملا ہے اس سے پہلے کانس فلم فیسٹیبر میں بھی فلم نے کافی تاریخ بٹو رہی تھی فلم نے نواجودین صدیقی کے کمال کے ادنے کا یہ اثر ہے کہ منٹو آج یواؤں کے بیچ پہ کافی فیمس اور جانا پہچانا نام ہو گئے حالانکہ سچ یہ بھی ہے کہ اپنے دور کے سب سے بیویزاستر بیوار اور سچ بیانی کرنے والے لیکھر کتھاکار منٹو کی پہچان اور مشہوریت کبھی کسی فلم کی محتاج نہیں دی سادت حسن منٹو کا جن 11 مئی 1912 کو اب یہ بھاجت ہندوستان میں ہوا تھا بٹوارے کے بعد میں پاکستان چلے گئے لیکن ان کے پاٹھوں اور چاندنے والوں نے ٹبھی انہیں ہندوستان اور پاکستان کی سیماوں میں نہیں باندھا وہ ہند پاک کے مقبول لیکھر تھے ہیں اور رہیں گے خود منٹو پٹوارے کے پکشو کبھی نہیں تھے ان کی کہانی دوبارٹیک سنگھ سے اسے بہت اچھی طرح سمجھا دا سکتا ہے دوبارٹیک سنگھ پٹوارے پر آدھائی اب تک کی سروازک چرچت کہانیوں میں سے ایک ہے جب غلام تھے تو آزادی کا خواب دیکھتے تھے اور اب آزاد ہیں تو کونسا خواب دیکھیں گرگردی انکسدی بیدیان دی مونگ دے دال آف دا پاکستان آنڈ ہندوستان آنڈ منٹو منٹو اپنے دور پر سب سے برنام کا حنکار تھی برنام اس لیے کی سب نے سماج کی کالی سچائیوں کو اپنی کہانیوں کے جریعے ننگا کرتے رہے سماج کے ٹھیکداروں کو ان کی یہ حرکت چکتی تھی لہا جار ان پر ارشدیلتا پھیلانے کے عروب بھی دگے اور کئی کہانیوں پر مکرمے بھی درج ہوئے تھندھا گوشت کھول دو اور کاری سلوار جیسے ان کی کہانیاں ایسی ہی ہیں دن پر مکرمے درج ہوئے تھے مجھ پر الزام ہے کہ میں عورت اور مرد کے جین سریشتوں کے بارے میں لکھتا ہوں ویشاؤں اور رنڈیوں کے بارے میں لکھتا ہوں مجھ پہ اب تک کئی مکرمے چل چکے ہیں اکثر لوگ مجھ سے آکے پوچھتے ہیں کہ آپ ایسی کہانیاں کیوں لکھتے ہیں کیوں نہ لکھو مانٹوں کبھی بیچلیت نہیں ہوئے وے لیکھا کم اور ویسے ڈاکٹر زیادہ تھے جو سماج کی گندی مانسکتہ کا اپنی کہانیوں پر جریعے آپریشن کرتے تھے اپنی کہانیوں کو لے کر انہیں سماج اور سیاست کی طرف سے جبردست بیروض کا سامنا کرنا پڑا لیکن وے نہ جھوکے نہ دیگے ان کی کلم کی دھاڑ تیکھی ہی رہی اور سماج کی سیون کچھ ہیڑ دی رہی کیوں نہ لکھوں گے شاؤں کے بارے میں کیا وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ان کے یہاں مرد نماز یا درود پڑھنے کے لئے تو نہیں جاتے انہیں وہاں جانے کی کھلی اجازت ہے لیکن ہمیں ان کے بارے میں لکھنے کی نہیں کیوں نہیں کیا ہے کچھ بھی بولے لوگ یہ تو برا مانے فیلموں سے بھی منٹو کا رشتہ ہمیشہ سے رہا ہے نندیتہ داس نے تو ان پر فیلم بنائی ہی ہے پاکستان میں بھی منٹو کی اوپر بن چکی ہے فیلمیں منٹو کی کہانیوں پر کئی فیلمیں بنی ہیں 2017 میں آئے منٹوستان ان کی چار مشہور کہانیوں پر بنی فیلم ہے جس کا اندردیشن رہت کاجمی نے کیا ہے اسی طرح کالی سلوار کہانی پر اسی نام سے فیلم بھی آئی تھی خود منٹو نے بھی کئی فیلموں کی اسکرپٹ لکھی تھی کسان کنیا، نوکر، اتیادی کئی فیلمیں ہیں جن کی اسکرپٹ منٹو نے لکھی وہاں اب درشتوں کو بسپری سے انتجار ہے نندیتہ داس کی فیلم منٹو کا فیلم میں دواجدین صدیقی کے علاوہ ششانگ اروڑا، راستکار دگل، پریش راول اور رشتی کپور دی اہم کردار میں ہیں